ناظرین یہ آپ صورتحال دے سکتے ہیں یہاں کار قرآن کی صورتحال جو ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں لا ہی مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں کیسے پانی آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ پانی آ گیا ہے اور ان لوگوں کے اوپر گرہا جا رہا ہے ہم آپ کو نیاب پاکستان سے رپورٹ کر رہے ہیں بالکل یہ صورتحال اس وقت جتنی خراب ہے پتہ نہیں کون سے کیمیکل ڈال گئے ان لوگوں نے یہاں پر بہت سے کار قرآن کی صورتحال جو ہے خراب ہے مقبوضہ کشمیر بنا ہوئے جی مقبوضہ کشمیر ایسے یا کہ جیسے ازادی لینی پڑ رہی ہے لیکن امپورٹڈ حکومت سے ازادی لینا سب کا حق ہے اور یہ ازادی ہم لے کر دکھائیں گے آپ لوگوں کو اور یہاں پر ہمارے کافی کار قرآن جو ہیں وہ موجود ہیں جو کافی بڑی تعداد میں ہیں لیکن میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہاں پر جو اس وقت کی صورتحال ہے اس عورت کی جو صورتحال میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر بہت زیادہ بہت زیادہ گمبیر صورتحال ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیا پاکستان آپ کو دکھا رہا ہے نیا پاکستان آپ کو دکھا رہا ہے اس وقت کی یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی عجیب ہے یہاں پر بہت عجیب صورتحال ہے لیکن کرتے ہیں یہاں کی جو صورتحال ہے یہ بہت عجیب و غریب بنی ہوئی ہے دیکھتے ہیں کہ یہاں صورتحال بنتی آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تمام لوگ ہیں یہ بڑھ رہی ہیں ان کی طرف پولیس کی طرف جا رہے ہیں یہ تمام یہ دیکھیں خواہ تین بھی ان کے انتر موجود ہیں مہر شرافوہ صاحب جن کی گاڑیوں کو توڑ دیا گیا تھا وہ بھی اس وقت ساتھ موجود ہیں دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پولیس بھی بلکل پولیس بھی بلکل تیار ہے لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کر پائیں گے پولیس نے پانی کے لیے بھی بلکل تیاریے شروع کر دی ہیں اور یہ اپنے ہی لوگوں پر بسایا جائے گا دیکھتے ہیں یہاں کی سچویشن کو یہاں پر لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور نعرے بازی بھی چلے گی نعرے بازی بھی یہاں پر اس وقت جل رہی ہے یہاں پر یہ بہت زیادہ گمبیر صورتحال بن رہی ہے اب بھی یہ دیکھیں جذبہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پتھر جاری ہیں جی ادھر ان کی طرف سے ابھی کوئی ریاکشن نہیں آرہا جیسے ابھی پانی والا ریاکشن آنے والا ہے یا ڈنڈو والا ریاکشن آنے والا ہے کیا صورتحال بنتی ہے یہاں کی آپ کو نعہ پاکستان سے رپورٹ کرتے رہیں گے نعہ پاکستان کی ٹیم کو بھی آج گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن صورتحال کچھ بھی ہو ہم گھڑے ہیں جی اس حکومت کے ساتھ اس ایمپورٹڈ حکومت کو گھر بیجنے کے لیے ہم یہاں پر کھڑے ہیں اس گندی حکومت کو گھر بیجنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں آپ کو نعہ پاکستان سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی کارکنان کا ایک اور جتھا پیچھے سے جو ہے وہ آرہا ہے اور یہ لوگ اس وقت بہت زیادہ بہت زیادہ سیچویشن میں ہیں ایسی سیچویشن جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف وہ بڑے گمبیر ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے صورتحال جو ہے وہ بلکل آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں میں نے پاکستان کی طرف سے دیکھتے جائیے کہ بہت زیادہ خواتین بھی موجود ہیں جی خواتین بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ کھڑی ہیں ہم جا رہی ہیں ہم ڈنڈے بھی کھائیں گے اور یہاں پر مرد یہ دیکھیں بہت بہت عجیب صورتحال ہوئی ہوئی ہے اس وقت یہ دیکھیں بلکل پولیس کی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سامنے وہ بھی کھڑی ہے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہکلتی ہے